موسیقی گھر میاری اور گھر متوازن غزہ شہریوں میں شگر یعنی زیابتیس کا سبب بن رہی ہے بریانی اور کالڈرنگ کا بیجہ استعمال بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے ماہرین سہر زیابتیس کی روک تھام کے لیے کھانے پینے کی آدھات میں تبدیلی سمیت ورزش کرنے کو سود مند قرار دیتے ہیں پاکستان کی 26 فیصد بالک عبادی اس وقت زیابتیس کے مرض میں مبتلا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو فوری تبدیل نہ کیا تو آئندہ چند سالوں میں پاکستان مزدوروں کی تعداد کے حوالے سے دنیا کے چند بڑے ممالک میں شمار ہوگا ماہرین صحت نے خبردار کیا کہ صرف بریانی اور چاول ہی نہیں روزمرہ غزہ میں حد سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال نقصان دے ہیں جسم کو ویٹامنس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر سبین ماہیودین نے میٹرو ٹائم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک سیمپل اور ایک کمپلیکس انہوں نے کہا ہے کہ جو سیمپل ہیں وہ ان کو نظر انداز کرنا چاہیے اور کمپلیکس لے سکتے ہیں ان کا کچھ حصہ ہماری غزہ میں شامل ہونا چاہیے ماہیڈین صحت کہتے ہیں کہ مرز سے بچاؤ کے لیے کھانے پینے کی آدات کو تبدیل کرنا ہوگا متوازن غزہ کے ساتھ ورزش کرنا لازم ہو گیا ہے ڈاکٹر سبین ماہیودین نے مزید کہا کہ سیمپل کاربو ہائیڈریٹس جسم میں فوری جذب ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہم جنگ فوڈ میں لے رہے ہیں کالڈرنک میں لے رہے ہیں پیزا میں لے رہے ہیں فاس فوڈ میں لے رہے ہیں یہ بھوک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور ہمارا وزن بڑھتا ہے ماہیڈین کے مطابق زیابتیز میٹھی مگر خطرناک بیماری ہے جو انسانی جسم کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے پاکستانی بدقسمتی سے لاکھوں لوگ زیابتیز میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی بیماری سے لاعلم ہیں مبیرہ فاطمہ میٹرو ٹائم نیوز لاہور